موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیا حال چل ہے آپ کے امید ہے کہ اب ٹیک ٹانک ہوں گے کورل ٹرا کو آج ہم رو بسکس کرتے ہیں ٹیک 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 � سکرین ہوتی ہے میں یہاں پر لوڈنگ ہوتی رہے تھے اور لوڈنگ کے دوران جو بھی اس کا آئیکن ہے وہ آپ کو شہ رہا تھا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فائل ریکاور پہلے ہم نے کچھ کام کیا تھا کہتے اس کو ریکاور کرنا ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے یہ ریکاور ہم لوگ ہم نے کر دیا اچھا یہاں پر ہم لوگ بلکل بلکل سکرین ہم لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو تھوڑا سا انٹرفریس میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے کلر کامینیشن کو ڈسکس کر چکے تھے اور آج ہم لوگ پڑھیں گے پیج کی پروپرٹیز کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گیا ہے پیج پروپرٹیز ٹھیک ہے میں نے لازم میں سے پروپرٹیز کی میں نے بات کی تھی پروپرٹی بار کی میں نے بات کی تھی ٹھیک ہے تو آج دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پیج کی پروپرٹیز کو ہم لوگ پڑھا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو سائز پڑھا سکم کر لیتے ہیں بہت ضرور ہو گیا سائز جی تو دیکھیں میں نے پیج کے بلانکے ایری کے اوپر کھینک کر لیئے گا اگر میں ٹیکس کے اوپر کلک کروں گا تو ٹیکس رلیٹی میری پروپرٹیز آ جائیں گی یہ بار ہے پروپرٹی بار کا ٹھیک ہے اس کو باہ بار میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو میں نے پیج کے اوپر بلانکے ایری کے اوپر کلک کر لیئے گا ڈسکا ہم پڑھا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس پیجز دو تین قسم کی اقسام جو کہ انٹرنیشنل لیون پر یوز کرتے ہیں ہم لوگ اے فور سائز ہمارا ہوتا ہے لیٹر سائز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک لیٹر سائز ہے ایک اے فور ایک لیگل سائز ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے سائزز بھی ہوتے ہیں جس لائک لیٹر جو سائز ہے ٹھیک ہے اسے 8.5.11 انچز ہے لیگل جو ہے وہ 8.5.14 انچز ہوتا ہے اور جبکہ اے فور جو ہے وہ 8.272.11.69 جو ہے اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ بیدے بڑھ چکے ہوئے ٹھیک ہے تو ایسے بھی آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھ لی جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا 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 یہاں پر بھی وہ پیج ہے اور اس کا سائز یہاں پر منشن ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹ 8.5 ہے اور ہائٹ اس کی 11 ایچز ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ کامبینیشنز مینٹ اس کو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ یہ پہلے سے ہی آپ کو یہ ٹیپرٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس سے لیٹے جو ہے آپ کا پیج کا سائز دار جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے لیگل کے اوپر کلک کیا تو میں نے اس کو بتایا کہ سلوگے ہی ایٹ پوینٹ فائی پر ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ انویلپ دیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سلوگ کا سائز آپ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی کرٹھ کر رہے ہیں آ جا پر آ رہا ہے کوئی ویب پیج دیزائن کر رہے ہیں اس کا بھی آ جائے گا کافی چیزیں بہت زیادہ چیزیں یہاں پر ہیں لیکن ہم لوگ انہیں یہاں پر کام کرنا ہم لوگ انہیں انچیس کے حساب سے ہم کو کام کریں گے ٹھیک ہے انچیس کے حساب سے یا فیڈ سے حساب سے ٹھیک ہے سنٹی میٹر کی حساب سے بھی کام ہو جاتا ہے پہلے یعنی پیگزلز بیس کے اوپر بھی ہمارا کام ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو ہم بھی یہاں پر چاہ کریں گے یہاں پر ہم ڈائریکل ہی جائیں گے اور لیٹر سائز ہی ہم دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اٹھ پنٹ فائیب انٹو الیون انچیز ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کی اس پوز کر لے آپ نے کہا کہ مجھے نائن پوائنٹ فائی مجھے چاہیے تو دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے آپ کہتے ہیں مجھے جو ہائٹ ہے وہ ٹین مجھے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ٹین کر دیا یہ آپ کی ہائٹ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی ہے اورینٹیشن ہے ٹھیک ہے دو قسم کی اورینٹیشن ہوتی ہیں یہ بھی ہماری بیٹک چیز ہے لینڈس کے پوٹریٹ ہیں ٹھیک ہے لینڈس کے پروگے تو وہ چڑھائی میں آجائے گا پوٹریٹ کروگے نبائی میں آجائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھا کہ یونٹس ہے بھی میں نے ایک باتا ہی کہ بائی ڈی فالڈ آپ کا یونٹ ہے وہ انچیز میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پر ہماری پر ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کلومیٹر میٹر سینٹی میٹر مائز یہ ٹھیک ہے اس کے بعد پیگزرز ہے اس کے بعد انچیز میلی میٹر سو کافی چیز ہے یہاں پر تو ہم لوگ یہاں پر انچیز کے پروگے کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکس اگر دیکھیں آپ کو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نرج آف سیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نرج آف سیٹ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دو آپ کی جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان سپیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ آپ کا ایک اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ہاں کلک کیا میں نے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کنٹرول ڈین میں کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کی ایک سپیس میں وہ کریٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ نرج آف سیٹ ہے یعنی یہ دو اگر ایک اوبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو ڈپیٹ کوپی بناتے ہیں اس کی دوسری مال تو وہ کتنے فاصلے پر اس سے رہے ٹھیک ہے اور کن ڈائریکشن میں جائیں وہ ڈائریکشن یہاں پر آپ کے پاس ہے ایک سب وائی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہوں ٹھیک ہے میں نج آف سیٹ تھوڑا سا چھیل دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اب یہاں پر میں کنٹرول ڈی کرتا ہوں تو یہاں پر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر آپ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پر ہمارے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو سمجھا گی بات آپ کو ٹھیک ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے جو تو سپیس ہے اوبجیکس کے درمیان جو سپیس ہے وہ ہماری جو ہے تھوڑی سا متاثر ہو جاتی ہے یہ ہمارا کیا ہے بیسکلی نج آف سیٹ میں تو یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز بھی آکھا میں بتا رہتا ہوں اس کو میں نے کاپی کیا اور میں نے اس کو پیسٹ کیا اچھے یہ کاپی پیسٹ کو بات میام کریں گے پہلے در اس کو کمپیٹ کر لیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ دو تین چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں اس کو ذرا ڈسکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا سنیپ ٹو گریٹ دیکھیں آپ کوئی بھی اوبجیکٹ یہاں پر لیتے ہو اس کو یہاں پر ڈراؤ کرتے ہو تو ڈراؤ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ایسے موف کرو گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے میں موف کرتا ہوں تو موف کرنے کے بعد میں اس کو موف کروں گا لیکن اگر میرا یہاں پر سنیپ ٹو گریٹ آن ہوگا ٹھیک ہے کنٹرل پر سوار اس کو شورٹ کی ہیں تو اس کو دیکھوں میں جب بھی میں موف کروں گا تو آپ کو یہ سموکی مومنٹ نظر نہیں آئے گی بلکہ گریڈنگ میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور میں آپ کو گریٹ سویوں کو دیکھ سا رہتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے بیو میں جائے ہیں تو بیو میں یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ گریٹ آپ کو شور رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے ان گریٹس کو مگنیکٹکلی اٹریکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنا رہا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کے لیئرز کے یا اس کے جو لائنز ہے اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر اس کی مومنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس سنیپ ٹو گریٹ کے بعد نیکس چیز ہے نیکس ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے سنیپ ٹو گائیڈ لائنگ اچھا میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کا رولر نظر آ رہا ہے یہ بسکلی رولر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گائیڈ لائنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کو میں نیچے کی طرف کینچتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گائیڈ لائن ہے یہ دیکھیں کئی پر ہم لوگوں نے کوئی اوبجیکٹ بنانا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہم لوگوں سے صحیح طریقے سے بن پا رہا تو پھر ہم لوگ لائن لگا کریں ٹھیک ہے اور اس کے طور دیکھیں یہ میرا اوبجیکٹ میں اس کو یہاں پہ لے کر آنا چاہا رہا لیکن نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیوں کہ یہاں پر میں نے سٹیپ ٹو گائیڈ لائنگ میں نے نہیں کیا ہوا اب جیسے میں سٹیپ ٹو گائیڈ لائنگ کروں گا جیسے ہی میں اس کو اس کے قریب لے کر جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس کو پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہی ہوں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آ رہا ہے سنیپ ٹو اوبجیکٹ اب دیکھیں دو اوبجیکٹ ہمارے پاس ہاں ان لائنز کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو آپ کلک کرو ٹھیک ہے اور ڈیلیٹ کا بڈن پرس کرو ختم ہو جائیں گے دو اوبجیکٹ کو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ ہے اب ان دونوں اوبجیکٹ کو میں بس میں ملانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں ان کو پہلے میں اس کو انچیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بات فلیر ہو جائے اب یہ دیکھیں میں اس کے قریب لے کر جا رہا ہوں تو کوئی جو مگنیٹکلی پاور کوئی نہیں جہاں پر جنیٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ذرا اب میں اس کو کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے سنیپ ٹو اوبجیکٹ میں کرتا ہوں تو سنیپ ٹو اوبجیکٹ جیسے ہی میں نے کیا اور اس کو یہاں سے اٹھا کے جیسے ہی میں اس کے قریب لکھے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ سمجھ جا رہی ہے بس کی یہ ہے ایزیل یہ اس کے گریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے آسانی سے اس کو اٹریک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو زوم کرتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا زوم کا ہے سائن ٹھیک ہے ٹول آ رہا ہے اور ایسی زی اس کی شارٹ کی ہے اور آپ کو ایف ٹو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے دونوں سے یہ ہو دیتا ہے یہ دیکھیں یہ زوم میں کرتا ہوں تو یہ زوم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوبجیکٹ دونوں پلکل آپس میں ملے میں درمیان میں کوئی جو ہے وہ کوئی گیپ نہیں ہے تو میں نے آپ کو ویکٹی پیس کی میں نے بات بتائی تھی دیکھیں یہاں پر میں جتنا میں زوم کر رہا ہوں تو اتنی ہی میری کلیرٹی جو ہے وہ نصر یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگی بس تو یہ ہمارا سناپ ٹو اوبجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈائنامی گائٹ اس کو بات میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر اس کا کوئی کام نہیں فیلا ہاں ایک اور ہمارے پاس ہے ڈرہ کمپلیکس اوبجیکٹ میں موونگ اینڈ ٹرانسفورنگ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کا کمپیٹر ہے کسی کا کمپیٹر بہت فاسٹ ہوتا ہے کسی کا سلو ہوتا ہے ساپٹر سامنی ہی یوز کرنا ہوتا ہے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں تو جب اوبجیکٹ کو ہم ایسے کر کے موف کرتے ہیں نا ایسے موف کرتے ہیں تو اوبجیکٹ کے پیچھے شیڈوز آنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے تو ہاں اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارا اوبجیکٹ پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس جو ٹول ہے اس کو آن رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے پیچھے آنے والی جو شیڈوز ہیں ٹھیک ہے یا جو اپنا دیکھیں آپ پینسل یوز کرتے ہیں پینسل کا پیپر کے اوپر کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ریز کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو اس کے نا پھر بھی وہاں پر کچھ شیڈوز رہے ہیں اس کے برائے لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسے ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی یہاں تو کچھ پہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو ہیوی کام کرتے ہیں تو اس دوران جو ہے یہ پرولم میں فیس کرنی ہوتی ہے سب سے لالٹوں میں ہماری پاس ہے ٹریک ھروٹ ٹھیک ہے ٹریٹ اٹھ فیلٹ کیا ہے دیکھیں یہ آپ کا اوپژیکٹ ہے میں آرہا کہ یہ اوپژیکٹ دیکھیں تو یہ صرف بارڈرز ہی ہیںADA لیکن میں اندر میں کلک کرتا ہوں تو اوپژیکٹ میرا سلیکٹ ہو جارہا ہے ٹھیک ہے ایسا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹریک اٹھ اٹھ فٹ کی جب ہے میں اس کو انچیک کر دیتا اں چیک کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایک اگر میں اس کا بارڈر سمیں کروں گا تو یہ دن یہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ treat as will کو آپ نے on رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس پورا کا پورا ایک property بات ہی اور اس کے بعد ہم آگے فرس جو practical کام ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں تو تب تک کے لئے اجازت اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں کمیٹس بھی اپنے لیں سو لائی بھی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ کو کچھ knowledge مل رہا ہے اور اگر نہیں مل رہا تو یہ بھی مجھے بتا دی جائے گا کہ اس کو میں مزید کیسے میں improve کروں ٹھیک ہے